نمشکار میں ہوں راہل شرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین آئی نیو سواگت ہے آپ کا پروگرام شروع کرتے ہیں پروگرام کے اور میں بات کروں گا تیج پرتاب یاد ہو تیج پرتاب اس سے جڑی ایک ریپورٹ میرے پاس سامنے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیج پرتاب کا راج نیتی سے ہوا محبنگ یعنی کی اب راج نیتی تیج پرتاب کے بس کی بات نہیں ہے وہ اب راج نیتی سے کنی کاٹنا چاہتے ہیں جی ہاں اور یہ خبر بہت ہی بڑی ہے اور اس خبر سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اب جو ہے راج نیتی کا ساتھ چھوڑ دیں گے تیج تیج پرتاب یاد ہو خبر کیا ہے میں آپ کو عطا تھا ہوں جو حالات جو بیشتہ ہوا ہے اس سے تو ہم کو تو نہیں لگتا کہ راج نیتی سے تیج پرتاب کا مہ ہوا بھنگ جتائی دوار کا جانے کی اکشہ آر جیڈی سپریموں لالو پرساد یاد ہو کے بڑے بیٹے اور بیہار کے پورو منتری تیج پرتاب یاد ہو نے راج نیتی سے مہ بھنگ ہونے کے سنکیت دیاں شنیوار کو نے ٹوئٹ کر لکھا کہ میرا سوچنا ہے کہ میں ارجن کو ہستینہ پور کی گدھی پر بیٹھاؤں اور خود دوار کا چلا جاؤں اب کچھ ایک چگلوں کو کشٹ ہے کہ کہیں میں کینگ میکر نہ کہلا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہستینہ پور کی گدھی پر جو ہے ارجن کو بیٹھاؤں اور خود دوار کا چلا جاؤں اور جس طرح کی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں ہسی جھ لگتی ہے دیکھیں پہلی بار پہلی بار ایسا نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی طرح کے بیتو کا بیان تیج پرتاب دیکھ چکے ان کی جو حرکتیں دیکھنے کو ملی ہیں وہ بھی بیٹو کی ہیں تو کہیں نہ کہیں جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ بات کرتے تو کہیں نہ کہیں ان کے باتوں میں بلکل بھی دم نظر نہیں آتا دیکھئے اس ٹویٹ کے بعد ایسا مانا جارہا ہے کہ وہ راجنیتی میں اپنے چھوٹے بھائی تیجسوی آدھو کو یہ آگے کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس ماملے میں ان کا یہ ان کے پریوار کے کسی ضد سے کی طرف سے کوئی پرتکریاں نہیں ملی ہے تیج پرتاب نے ٹویٹ میں تیجسوی کو مغد کی بجائے ہستینہ پور کی گدھی دلوانے کی بات کہی ہے اس میں ان کا اشارہ 2019 میں ہونے والے آمچناؤں اور ڈلی کی گدھی کی طرف لالو کے بڑے بیٹے رادہ کرشنا کے بڑے بھکت ہیں اور اپنی چھوٹے بھائی تیجسوی کی طرح راجنیتی میں زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے حالانکہ سارجنک جیون میں ہی وہ کافی ملنسار ہیں اور ہمیشہ الگ الگ روپوں میں دیکھتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں بتایا بھی میں نے کہ کئی طرح کا گیٹ اپ ان کا نظر آیا کچھ ٹائم پہلے بھگوان کرشنی بن گئے تھے تو کچھ ٹائم پہلے اور کچھ بن گئے تو اس طرح کی تصویریں ان کی نظر آتی رہتی ہے وہ سارجنک منچ پر بھی خود کو کرشن کے روپ میں پیش کر چکے ہیں لالو کے دونوں بیٹوں میں تیجسوی پرساد یادو راجنیتی میں زیادہ سکری رہتے ہیں اس کے لئے تیج پرتاب یادو کبھی اپنے بیوادت بیان میں تو کبھی اپنے پتا کے انداز میں ہی لوگوں کو گد گد آنے اور ہسانے کے لیے بھی چرچہ میں رہتے ہیں حال ہمیں شادی کے بندھن میں بندے تیج پرتاب نے اس چینیوار کو کیے گئے اس ٹوئٹ کے مادرم سے خود کو بھاگوان کرشن بتانا چاہا اور جبکہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی تیجسوی کو ارجن بتایا ان کے اس ٹوئٹ کے بعد بیہار کی راجنیتی میں قیاس لگانے کا نیا دور شروع ہو چکا ہے یعنی کہ اب جو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کی جو لالو کے پارٹی ہے اور اب پارٹی کا سارا دامدار تیجسوی یادو پر ہوگا کیونکہ اب جو تیج پرتاب نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے کہ وہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہتے اور وہ راجنیتی اب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے راجنیتی کرنا اور ایسے میں جس طرح سے تیج پرتاب نے بیان دیا ہے شادی کے بعد اس طرح کا بیان آیا ہے یہ واقعی میں بہت حیران کر دینے والا ہے یعنی کہ اب ساری ذمہ داری تیجسوی یادو کے اوپر آگئی ہے اس طرح سے پارٹی کا نیتریت کرنا ہے کس طرح سے پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے یہ تمام طریقے اب انہی کے پاس ہے اب تیجسوی یادو کو ہی سنبھالنا ہے اگر تیجسوی یادو بھی ڈھیل کرتے ہیں تو ایسے میں پارٹی کی استطیق اور ان کی خراب ہو جائیں پارٹی کو آگے بڑھانے کے لئے اور جس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپچناؤ ہوئے تھے وہاں پر اپچناؤ میں ان کی پارٹی کا ایک نیتہ تھا وہ جیتا تھا تو کہیں نہ کہیں اب جس طرح سے تیج پرتاب ملتا تھا جسوی یادو کو اس سے دونوں بھائی جو ہے کام کرتے تھے لیکن اب تیجسوی یادو کو اکیلے کام کرنا پڑے گا تو کہ تیج پرتاب یادو نے رکھ صاف کر دیا ہے کہ وہ اب راجنیتی ہوئی اور کچھ نہیں کرنا چاہتے ان کا مو بھنگ ہو گیا ہے تو ایسے میں کیا اب یہ مان لیا جائے کہ تیج پرتاب یادو اب راجنیتی میں کبھی دکھائی نہیں دیں گے کیا اس سے لالو پرساز یادو اور ان کی ماں کو بڑا جھٹکا لگے گا تو جس طرح سے وہ راجنیتی میں تھے اور اس طرح کا انہوں نے فیصلہ لے لیا تو یہ کہیں نہ کہیں لالو پریوار کے لیے جھٹکا لگنے والی بات ہے اگر تیج پرتاب یادو راجنیتی سے سنیاس لے لیتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے جس طرح کی ٹوئٹ انہوں نے کیا ہے ان کے ٹوئٹ میں صاف طور پر دیکھیں نظر جھلک یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے میں ایک بار ان کا ٹوئٹ پڑھ کر رہتا ہے انہوں نے کہا میرا سوچنا ہے میں آرجن کو آستناپور کی غدی پر بیٹھا ہوں اور خود دوار کا چلا جاؤں اب کچھ ایک چگلوں کو کشت ہے کہیں میں کینگ میکر نہ کہلاؤ رادی یہ کہنا ہے ان کا کی ماب کیجے گا کی وہ اپنے آپ کو بھگوان کشن بتانے جیسا کہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو خود کو بھگوان کی اپادی دینا یہ صحیح نہیں ہے اور خود کو بھگوان کی اپادی دینے سے بھگوان نہیں بن جاتے کیونکہ بھگوان کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے اور جیسے کی تیج پرتاب یادو کی ہم بات میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ ویبادت پیان دینے میں وہ ہمیسہ آگے رہے ہیں اور کئی الٹے کام بھی ان کے دیکھنے کو ملے یا کہہ سکتے ہیں کہ عجیب و غریب کام ان کے دیکھنے کو ملے جس طرح سے وہ انہوں نے ایک بار بھگوان کیشن کا گیٹ اپ گیا تھا اور کچھ سمیہ پہلے کہ اگر میں بات کرو تو ایک نیا انداز ان کا ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا تھا بہت ہی چل بھولا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لالو پرساد یادو کی طرح تیج پرتاب یادو بھی لوگوں کو ہسانے کا کام کرتے ہیں جس طرح سے لالو پرساد یادو کی باتیں تھی اور لالو پرساد یادو جس طرح کی باتیں بولتے تھے جس طرح سے کومیڈی کرتے تھے وہ کہیں نہ کہیں بات تیج پرتاب کے اندر نظر آئے کہ اپنے جو ان کا کومیڈی کا انداز ہے جو ہسانے کا انداز ہے اپنے اسی انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو ہساتے ہیں راجنیتی پہٹیوں کو ہساتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں اس سے ان کا مزاگ بھی بنایا جاتا ہے اور اب جیسا کی فیصلہ لے لیا ہے تیج پرتاب یادو نے کہ وہ راجنیتی سے سنیاز کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب راجنیتی نہیں کرنا چاہتے اور جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب راجنیتی میں دوبارہ دکھائی نہ دیں چلیے اب آگے بڑھ لیتے ہیں اور میں بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی لوگ سواج چناؤں کو لے کر بھی اور بیہار کی سٹیفتی کو بھی لے کر بیہار میں جس طرح سے انڈی اور بی جی پی کی بیچ میں انبن چل رہی ہے اور جس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے کی مجبوری میں دونوں کو چپ رہنا پڑ رہا ہے حالان کی جیسا کی ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے اگر میں بات کروں شیف سینہ اور بی جی پی کی جس طرح تو ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا کہ کافی سمیہ سے دونوں کے بیچ میں درار ہے بیسے ہی کچھ استیتی انڈی اے اور بی جی پی کی نظر آ رہی ہے بیہار میں اور اگر میں بات کر لیتا ہوں کی وقت سے پہلے اگر ان کے جو کٹ بندہ نے اس میں ٹوٹ پڑ جاتی ہے فوٹ پڑ جاتی ہے تو اس سے دونوں کو بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے جی ہاں اس سے دونوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اگر میں بات کروں لوگ صبح چناؤ کی تو لوگ صبح چناؤ سر پر ہے اور ایسے بھی چناؤ سے پہلے جس طرح کا یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کی بی جی پی اور جو سیوگی پارٹی ہیں ان کے آپس میں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس کا بڑا فائدہ بپکشی پارٹیوں کو مل سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے میں وہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں بپکشیوں کو اگر فائدہ ملتا ہے تو وہ جو ہے اپنی جو ہے اس میں تکڑا لگانے لگیں گے اور کس طرح سے معاف کیجئے کہ کس طرح سے چناؤ جیتنا ہے اس کو لے کر کوشش کرنے لگا ہے جیسے کہ میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں تو کانگریس کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے جس طرح سے دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کا ایک الگ انداز ایک الگ روپ یہاں پر اور کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں کی جو ایک الگ استطی نظر آ رہی ہے کانگریس کی اور کانگریس جس طرح سے پوری تاک لگا کر بیٹھی ہے کہ 2019 میں وہ جو ہے چناؤ جیتے لیکن ایک طرف بی جے پی کوشش کر دی کہ وہ چناؤ نہ جیتے تو ایسے میں دیکھیں ہر طرف چناؤی ماہ چناؤی ماہول ہے اور ایسے میں بی جے پی اور اس کی سیوگی پارٹیوں کی بیچ میں دھرار آ رہی ہے پوٹ آ رہی ہے تو یہ پوٹ کہیں نہ کہیں ان کو لے کر ڈوب سکتی ہے اب یہ تیع کرنا ہے پی ایم نریندر موجی کو کے آخر کار کیسے جو ہے 2019 کا چناؤ جیتنا ہے اور دیکھیں گوھر کرنے والی بات ہے کہ جنتا نے بھی مودی سرکار کا ساتھ دینا کافی حد تک چھوڑ دیا کیونکہ اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے جو وائدہ کیا تھا ان وائدوں پر وہ کھڑی نہیں اتری اور کہیں نہ کہیں ان وائدوں پر کھڑا نہیں اترنے سے ہی جنتا ناراض ہوئی اور جنتا نے جیسے کہ ابھی تک جو اپ چنا ہوئے ان میں اپنا فیصلہ بھی سنایا اب تیع کرنا ہے مودی سرکار کو کی جنتا کے لئے کام کرنا ہے یا پھر نہیں تو بہرحال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اگلی بار اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازے دیجئے نمسکر موسیقی